غیر مقلد ان اعتراض ہی کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنے مسائل میں حضرت امام ابو یوسف نے امام ابو نیفہ سے اختلاف کیا ہے کتنے مسائل میں حضرت امام محمد نے امام ابو یوسف سے اختلاف کیا ہے ان کا طرز کیا ہوتا ہے ان کا طرز ہی ہوتا ہے کہ دیکھو امام ابو نیفہ کی بات ان کے شاگرد نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں اگر امام و نفع کو بڑے فقی مجتد ہوتے تو شگرد ان کی بات مان لیتے تو جن کی بات شگردوں نے نہیں مانی ہم ان کی بات کیسے مانیں امام محمد ان کی بات نہیں مانتے امام ابو یوسف ان کی بات نہیں مانتے ہم ان کی بات کیسے مانیں میں کہا کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ غیر مقلط حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے اللہ کا شکر ہے حضرت علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے کیوں اگر یہ ان کے زمانے میں ہوتے تو حضرت دعوت سے کہتے تیری گلت ہے تیرے پتر سلمان نہیں منی اسی کیونے منی ہیں نہیں سمجھ جائی وہ نے کہنا آپ کی بات تو آپ کے بیٹا سلمان نبی ہو کر نہیں مانتا ہم آپ کی بات کیسے مانیں اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں یہ مخلوق نہیں تھی ورنہ انہیں وہاں بھی کھڑے ہو جانا تھا حضرت سلمان علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام نبی ہیں اور دعوت علیہ السلام بھی نبی ہیں سلمان علیہ السلام چھوٹے ہیں دعوت علیہ السلام بڑے ہیں سلمان علیہ السلام بیٹے ہیں دعوت علیہ السلام باپ ہیں اگر بیٹا نبی باپ نبی سے اختلاف کر لے اجتہادی مسئلے میں تو باپ کے بات پھر بھی مانی جاتی ہے اور اگر شاگرد اپنے استاد سے اجتہادی مسئلے پر اختلاف کر لے تو استاد کی بات پھر بھی مانی جاتی ہے اور دوسرا جواب سمجھیں جوابِ الزامی تھا دوسرا جواب سمجھیں حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی رائے موجود ہے رد المختار یعنی فتاوہ شامیہ اصل فتاوہ شامیہ کا مطن ہے تنویر الابسار تنویر الابسار کی شرح ہے ادر المختار ادر المختار کا حاشی ہے رد المختار جسے فتاوہ شامیہ کہتے ہیں اور فتاوہ ابن عابدین بھی کہتے ہیں بات سمجھ آگی اصل مطن کیا ہے تنویر الابسار اور اس بشراع ہے ادر المختار ادر المختار پہ حاشیہ ہے رد المختار جس کا نام ہے فتاوہ شامیہ اور فتاوہ ابن عابدین رد المختار فتاوہ شامیہ میں ہے مطلب جیسے ہم کہتے ہیں فائدہ باپ کا ہم کرتے ہیں مطلب مطلب اس طرح آگے جملوں کی تشریح کرتے ہیں کہتے ہیں مطلب جہاں اس کی تشریح کی ہے نا وہاں امام شامیہ رحمت اللہ علیہ قرماتے ہیں ابن عابدین کہ امام ابو یوسف قرماتے تھے بڑا عجیب جملہ ہے فرمانے لگے میں کبھی بھی امام ابو نیفہ سے اختلاف نہیں کرتا اصل یہ ہے ایک مسئلے پہ امام ابو نیفہ کی دو رائے موجود ہوتی ہے میں ان میں سے ایک رائے کو چھوڑ کے ایک کو ترجیح دے دیتا ہوں اور دوسرا بندہ سمجھتا ہے کہ امام ابو یوسف نے امام ابو نیفہ سے اختلاف کیا ہے میں ان سے اختلاف نہیں کرتا بلکہ انہی کی ایک رائے کو اختیار کر لیتا ہوں بلکہ اس سے بڑھ کر حضرت امام ابو یوسف حضرت امام محمد حضرت امام زفر حضرت امام حسن جو امام ابو نیفہ رحمت اللہ کے بلند درجے کے شاگرد ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ہیں ان تینوں سے بات منقول ہے وہ کہتے ہیں مَا كُلْنَا فِي مَسْأَلَةٍ قَوْلًا اِلَّا وَهُوَا رِبَایَتُنَا عَنْ أَبِي حَنِیفَتَا وَأَخْسَمُوا عَلَيْهِ عَيْمَانًا غِلَازًا فَلَمْ يَتَحَقَّقْ اِذَنْ فِي الْفِقِ جَوَابٌ وَلَا مَذَبٌ اِلَّا لَهُ قَيْفَ مَا قَانٌ حلق پر مانے لگے یہ چاروں امام قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں امام ابو یوسف امام محمد امام زفر امام حسن کہتے ہیں مَا كُلْنَا فِي مَسْأَلَةٍ قَوْلًا اِلَّا وَهُوَا رِوَایَةٌ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ ہم جب بھی کوئی اپنا قول پیش کرتے ہیں وہ قول ہمارا نہیں ہوتا وہ امام ابو حنیفہ ہی کا کوئی قول ہوتا ہے اب بتاؤ شگردو نے امام صاحب سے اختلاف کیا ہے امام صاحب نے اختلاف نہیں کیا میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں مثال دیتا ہوں صرف اب دیکھیں میں آپ ادنا سے کہتا ہوں بھئی دمارہ دورہ ختم ہو گیا جو میرے رات کا دن ہے دس بجے دعا ہوگی تو آپ ایسا کریں گیارہ بجے نکل لیں اور جلدی آپ پہنچ جائیں گے تو دوسرے دیا کہ آپ آرام فرمائیں کھانا کھالیں سو جائیں حضور کے بعد چلے جائیں اب ایک رائے میں نے پیش کی ہے کہ آپ گیارہ بجے چلے جائیں اور دوسری رائے پیش کی ہے جلدی والی رائے کیوں دی ہے آپ جلدی چلیں گے تو گھر جلدی پہنچ جائیں گے اور دیر والی رائے کیوں دی ہے آپ آرام کر کے جائیں گے سفر آسان سے ہوگا اب دو کٹولیاں بن گی ایک نے کہا جی گیارہ بجے جائیں گے ہم ترجی اس کو دیتے ہیں ہم نے جانا ہے پشاور سفر دور کا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں ہم تو جائیں گے زور کے بعد ہم نے جانا ہے فیصل آباد ہمیں یہ مناسب ہے آپ بتائیں یہ جو دو رائے ہوئی ہیں کچھ گیارہ بجے چلے گے اور کچھ زور کے بعد چلے گے یہ ان کی اپنی رائے ہے یا میری رائے اختیار کی ہے امام ابو یوسف رحمد اللہ لہ ایک مسئلہ پر دو رائے دیتے تھے امام ابو یوسف ایک رائے کو ترجیح دیتے اور غیر مقلدی نے سمجھا کہ امام ابو یوسف امام ابو یوسف امام حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں کی ایک بات کو ترجیح دیا کرتے تھے تو میں نے چند دن